اسلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے بغیر محنت کے کیمے والے نان کی ریسپی لے کر آئیں ہوں جس کو بنانے کے لیے نہ تو کسی اوون کی ضرورت ہے اور نہ کسی چیز کی بس آپ لوگوں نے کیمہ تیار کرنا ہے اور پانچ منٹ میں نان آپ کے پاس تیار ہو کے آ جائیں گے ویڈیو آج کی بہت انٹرسٹنگ بہت مزے کی آپ نے لاس تک دیکھنا ہے بہت مزا آنے والا ہے تو چلیے جی بینہ ٹائمز آیا کیے فٹا وٹ سے مزے دار سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس مزے دار سی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لے لیا واہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف کے جی کے قریب ہمارے پاس کیمہ ہے یہاں پر میں نے چیکن کا کیمہ لے رکھا ہے آپ چاہیں بیف بھی لے سکتے ہیں مٹن بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گیس پہ رکھیں گے سب سے پہلے ایک عدد کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ڈیو ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل یہ بہت ایمپورٹن ٹپ ہے آپ نے کوکنگ آئل بہت کام ایڈ کرنا ہے کوکنگ آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس کا کچھاپن کریں گے ہم دور تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ تک اس کو بھون کے ادرک لیسن اپنا کلر جو ہے چینج کرنے لگ چکا ہوا ہے آپ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ چیکن کا کیمہ چمچ اچھے سے چلائیں گے سب سے پہلے کیمہ اپنا جو ہے وہ کلر چینج کرے گا یہ پنک سے وائٹ ہونے لگ جائے گا گیس کا فلیم میڈیم رکھنا ہے آپ لوگوں نے کیمہ کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی بہت چھوڑنے لگ گیا اس کا پانی کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ڈرائے کر رہا ہے اچھے سے گیس کا فلیم چاہے تو ہائی بھی کر سکتے ہیں میڈیم بھی رکھ سکتے ہیں یہ اپنا بہت سارا یہاں پہ پانی چھوڑے گا اس پانی کو ہم اچھے سے خوش کر لیتے ہیں لیں جی تین سے چار منٹ لگے ہیں اس کو میڈیم فلیم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہوا ہے اب جس میں سپائسز ڈالنے کی باڑی آ جاتی ہے ہاف تی سپون ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ہاف تی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں ہاف تی سپون ہی حلدی ون ٹی سپون بھر کے خوشک دنیے کا پاودر ہاف تی سپون زیرے کا پاودر ون ٹی سپون ایڈ کریں گے دردری لال مرچ اور ون فور ٹی سپون گرم مثالہ ایڈ کریں گے ان سارے سپائسز کے ساتھ اس کیمہ کو اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے یہاں پر ہم نے یہ کیمہ ڈرائے ڈرائے رکھنا ہے خوشک رکھیں گے تاکہ ہمارے جو نان ہیں وہ بہت زبردست سے بن کے تیار ہوں اس میں کوئی بھی مویسٹر نہیں ہونا چاہیے لیں جی یہاں پر سپائسز کے ساتھ دو سے تین منٹ ہم نے اس کو بھون لیا ہوا ہے اور اب اس میں بھاری آ جاتی ہے کچھ ہرے مثالے ایڈ کرنے کی سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے قریب یہ ہمارے پاس بھاری کٹ کی ہوا پیاز ہے تھری ٹیبل سپون کے قریب بھاری کٹ کی ہوئی ہری مرچ ہے اور فور ٹو فائف ٹیبل سپون ہم اس میں ہرا دنیا ایڈ کریں گے یہ آپ لوگوں نے مست ایڈ کرنا ہے بہت مزے کا لگتا ہے یہ اور اچھے طریقے سے کریں گے ہم اس کو مکس اس پیاز کو ہم تھوڑا سا کر لیں گے سوف بہت زیادہ نہیں آپ نے اس کو گلانا اس کو ہم کر دیں گے کور تاکہ کیمہ بھی ہمارا زبردست سا گلجی اور پیاز بھی تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے بلکل لو فلم پہ آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اتنے میں آپ لوگ فٹ اپ فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے فرنڈز این فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس مزے دار سی ریسپی سے فائدہ اٹھا سکیں لیں جی تین سے چار منٹ اس کو بلکل لو فلم پہ ہم نے دھم دے لیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ کیمہ ہمارا بہت زبردست سا یہاں پہ تیار ہو چکا ہے پیاز بھی بہت زبردست نرم ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ڈرائے ہے اس میں کوئی بھی موسچر نہیں ہے کیونکہ ہم نے نان باہر سے لگوانے ہیں اگر تھوڑا سا بھی اس میں موسچر ہوا وہ نان نہیں لگا کے دیں گے کیونکہ نان جو ہے تندور میں گر جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھے سے کر لیتے ہیں جی اس کو اب ہم تھنڈا اور فٹ افٹ سے نان لگوا کے آپ کے سامنے سرف کرتے ہیں کس طریقے کے نان لگے ہیں آپ نے فائنل لوگ کو مسٹ نہیں کرنا لیں جی میں نے یہاں پہ اپنے ہسپنٹ کو دیا پہلے کیمہ انہیں بولا کہ یہ قریبی کوئی تندور ہے تو آپ وہاں سے مجھے نان لگوا کے دے دیں تو وہ لے گے کیمہ اس طریقے سے میں نے بال میں ڈھال کے دے دیا تھا تو کیمہ لے گے تندور والے کے پاس ان سے بولا کہ بھر بھر کے فیلنگ آئیڈ کرنی ہے اور جتنے بھی نان لگتے ہیں تو آپ لگا دیں انہوں نے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاف کے جی میں سات نان جو ہے نا وہ لگ چکے تھے اور اتنے کوئی مزے کے لگے تھے نا صحیح بات ہے بازار والے نان میں اور اس طریقے سے گھر میں بنائے گئے نان میں کوئی اتنا مجھے خاص فرق نہیں تھا نظر آرہا بلکہ بازار والے تو پتہ نہیں کس طریقے سے پتہ نہیں کون کون سا طریقہ یوز کر کے کرتے ہوں گے نان لگاتے ہوں گے لیکن نہیں جو گھر میں چیز بنائی گئی ہونا اس جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے لیں جی یہاں پر بہت خوبصورت سے بہت ہی کمال کہ ہمارے جو نان ہیں نا وہ تیار ہو رہے ہیں جتنے یہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے ہیں نا کھانے میں یہ اس سے کہیں گناہ زیادہ بہت مزے کے مجھے لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نا کوئی اتنی زیادہ ہم نے محنت کی ہے کتنے کمال کے نان جو ہے نا وہ بغیر محنت کے ہمیں تیار ہوئے مل گیاں صرف ہم نے کیمہ تیار کر کے بیجنا ہے مہمان آئے ہوں آپ کو نہ کچھ بنانے کو دل کر رہا ہوں اس طریقے سے کیمہ بھون کے وڈا وڈ سے نان والوں کے پاس بیج دیجئے گا دس بیس روپے اوپر لیں گے کمال کے نان تیار کر کے دیں گے لیں جی ماشاءاللہ نان جو ہے وہ گھر پہ تیار ہو کے آ چکے ہوئے تھے اس طریقے سے ہم نے رائتے کے ساتھ ان کو سرف کیا کچھ اللہ کی طرح سے مہمان بھی آگے ہوئے تھے تو مہمانوں کے سامنے رکھا تو الحمدلہ الحمدلہ بہت زیادہ تعریف سننے کو ملی بہت کمال کی ریسپی آپ نے ضرور ایک بار میرے کہنے پر ٹرائے کرنا ہے بہت سوف بہت کمال کے بن کے تیار ہوتے ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے آپ نے اپنا فیڈبیک ضرور دینا انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ڈیر سارا خیال رکھنا ہے دعوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ